لا حول ولا قوتا اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حضانا لخازا وما کنن لنخت دیا لولا ان حضانا اللہ لقجا ات رسول ربنا بلحق سمت صلاة والسلام علی مولانا صاحب دعوت النبوی وصولت الحیدریا وعسمت الفاطمی وصلیل حسنی وشجاعت الحسینی وعبادت السجادی والمعاصر الباقریا والحلوم الجعفریہ والحلوم القازمیہ وحجت الرزویہ وجواد تقویہ ونقاوت نقویہ وحیبت الاسکریہ وغیبت الاخیہ سلوات پڑھے ہیں امہ بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد سلوات پڑھے ہیں محمد 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 سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حدت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر سادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک باتی پیش کرتے ہیں چونکہ یہ جشن بھی اسی سلسلے سے ہے ماشاءاللہ سے حکیر کی بھی کوشش ہے جو ٹائم دیا گیا دس سے پندرہ منٹ کا اس دس سے پندرہ منٹ میں جو فضیلت ہے رسول اللہ کی اور چھٹے امام کی دونوں فضیلتیں ملا کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے چونکہ زیادہ دول دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا اس لیے کہ ابھی شوراہ کرام ہے اور فہرست بڑی طویل بھی ہے ایک سلوات پڑھے حضمتِ آلِ محمد بس توجہ رکھئے رسول اللہ کا ارشادِ گرامی ہے یہ اتنی آسان حدیث ہے کہ اپنی قوم کا بچہ بچہ بھی اس حدیث کو جانتا ہے پہچانتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا میرا پہلا بھی محمد میرا آسد بھی محمد میرا آخر بھی محمد اور سب کے سب محمد ہے دیکھئے میں تمہیدی منزلوں سے نکل کر سیدھے فضیلت کی طرف آ جاؤں تو آپ ذرا گوھر کرئے کہ رحمت اللی العالمین جو لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے وہ نبیوں کا سردار جس دور میں آیا تھا وہ دور کیسا تھا ایامِ جاہلیت ایسے لوگ تھے کہ نہ کھانے کا طریقہ جانتے تھے نہ پینے کا طریقہ جانتے تھے نہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جانتے تھے نہ بول چال کا طریقہ جانتے تھے اس دور میں رسول اللہ آئے ہیں تو انہوں نے پہلے جانور سے انسان بنایا ہے جیسا کہ آپ نے آپ نے جو زیشان بھائی نے لفاظی کی ہے جملوں کی جو سیٹنگ آپ کے سامنے رکھی ہے ماشاءاللہ سے آپ نے اس میں ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے رسول اللہ نے جانور سے انسان بنایا ہے کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا یعنی دین کا ایک نظام سمجھایا ہے لیکن پھر بھی رسول اللہ کے لیے کتنا سخت ہے کہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور اس تبلیغ کے ساتھ ساتھ دشواریاں بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں مسیبتیں بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں تکلیفیں کس کی ہیں دشمن تکلیف دے رہا ہے دشمن جو ہے پریشان کر رہا ہے کس طریقے سے ہر طریقے سے آپ کتاب کا مطالعہ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک شخص تھا جو رسول اللہ کے راستے میں کاٹے لا کے بچھا دیا کرتا تھا توجہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کاٹے نہیں جو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں چھوٹے موٹے نہیں اگر آپ لوگت میں جائیں گے تو لکھا ہے خار مغیرہ خار مغیرہ وہ اتنا بڑا شاہی کاٹا بول دیئے یا پھر بابل کا کاٹا بول دیئے بابل بھی کئی قسم کا ہوتا ایک قسم کا نہیں ہوتا جو درخت ہوتا ہے وہ کاٹے وہاں سے جھاڑیوں سے چھن کے لاتا تھا مدینہ کے باہر کی جو جھاڑیاں ہوتی تھی وہ وہاں سے چھن کے وہ یہودی لے کے آتا تھا اور رسول اللہ کے اسی راستے میں بچاتا تھا جو گھر سے لے کے مسجد تک کا راستہ ہوتا تھا کیوں تاکہ رسول کو عزیت ہو اور یہ اپنے مشن پہ نہ نکلیں اللہ کے دین کی تبلیغ نہ کریں چونکہ ان کا کام یہ تھا کہ دوسروں کو بہکائیں اور اپنی روزی روٹی جو چل لئیے اس کو چلائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کردار پیش کیا ہے رسول اللہ نے آل محمد نے یقیناً کیا کردار پیش کیا ہے ایک سلوات پڑھے عزمت آل محمد محسوس کریں آپ روز لاکی بچھاتا تھا یہ ابو جہل ابو لہب کیا تھے رسول اللہ کو اتنا پریشان کرتے تھے اتنا پریشان کرتے تھے کہ گندگیاں لاکے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے لاکے رسول اللہ کے اوپر یہ چھوڑ کے جاتے تھے وہ بڑھیا جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے اور اپنے درس میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ مزاج پرسی کیا ہوتی ہے اتنے آپ پریشان کرنے کے بعد کورا کرکٹ پھیکنے کے بعد جب وہ بیمار پڑھی تو رسول اللہ اس کے گھر پر گئے اس لیے آیادت کے لیے نہیں اسلام کا مفہوم بتانے گئے تھے یہ کردار بتانے گئے تھے کہ کردار کیا ہے توجہ رکھئے گا یہودی جو روز آتا تھا وہ کیا ہوگا بیمار پڑ گیا اب جب بیمار پڑھا تو رسول اللہ جب حضب دستور اپنے گھر سے نکلے کچھ دور چلنے کے بعد کیا محسوس کیا کہ جو کٹے بچھائے جاتے اتعاش تو وہ کٹے نہیں دکھ رہے ہیں تو چاہنے والوں سے پوچھ لیا کہ وہ میرا دوست یا میرا وہ چاہنے والا کہاں چلا گیا کسی نے کہا یا رسول اللہ کون کہا وہ جو لاکے بچھاتا تھا یا رسول اللہ وہ آپ کا دوست کب سے ہو گیا بھائی جو ساتھ میں چل لیتے انہوں نے پوچھا وہ دوست کب سے ہو گیا آپ کا وہ تو آپ کے لیے لاکے کٹے بچھاتا تھا کہا وہ بیمار پڑھا ہے کہا بیمار پڑھا ہے تو کیا ہوا ہم آیادت کے لیے جائیں گے توجہ رکھئے گا ہم آیادت کے لیے جائیں گے اور رسول اللہ پہنچے کہا اس یہودی کے گھر پر جو کاٹے لاغے بچھاتا تھا دقل باب کیا اندر سے بی بی نے کہا کون کہا میں مسلمانوں کا رسول محمد بول لہا ہوں توجہ رکھئے گا میں مسلمانوں کا رسول محمد بول لہا ہوں دروازہ کھلو میں آیادت کے لیے آیا ہوں تمہارے شوہر کی بی بی نے سنا بھائی رسول اللہ کا نام محمد تھا محمد نام نامی تھا ایک بڑا نام تھا مکہ کے ہر چھوٹے بڑے سب جانتے تھے یہاں میں جملے کو بدل کے عرض کر دوں کہ مکہ کا ہر چھوٹا بڑا کافر جانتا تھا ایک سلوات پڑھے عزمتِ آلِ محمد تو جب اس نے سنا بی بی نے کہ محمد تو دروازے کو نہیں کھولا واپس بھاگ کے آئی کہاں پہ اس بستر کے پاس جہاں پہ اس کا شوہر لیٹا ہوا تھا کہا سنتے ہو کہا کیا ہوا کہا مسلمانوں کا رسول آیا ہوا ہے اپنے دروازے پر محمد آئے ہوئے ہیں کیا کہتے ہو دروازہ کھول دیں تمہاری آیادت کے لیے آئے ہیں تم پریشان کرتے تھے وہ تمہاری آیادت کے لیے آئے ہیں تو اس نے کہا نا 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 دروازہ نہیں کھولنا ہے اس لیے کہ یہ نظریں جو ہیں رسول کی نظروں سے مل نہیں پائیں گے میں شرمندہ ہوں کہا پھر واپس بھیج دیں کہا پھر واپس بھیج دوں گے تو اور برائی ہو جائے گی کہ مسلمانوں کا رسول دروازے تک آیا اور ہم نے واپس کر دیا توجہ رکھیے گا مسلمانوں کا رسول دروازے تک آیا اور ہم نے واپس کر دیا کہا پھر کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ دروازہ کھول دو اور محمد کو گھر میں آنے دو توجہ رکھیے گا محمد کو گھر میں آنے دو لیکن سنو بیوی نے پوچھا کیا کہا ہمارے چہرے پر ایک رومال رکھ دو ایک کپڑا رکھ دو کہا کیوں کہا کہ یہ نظریں جو ہیں ان کی نظروں کو دیکھ نہیں پائیں گی کتنا پریشان کیا ہم نے ان کو رکھ دیا گیا نظروں پر جو ہے کپڑا رکھ دیا گیا چہرے پر کپڑا رکھ دیا گیا دروازہ کھولا گیا رسول اللہ اندر آئے اور آنے کے بعد سلام کیا ہے لیکن خاموش تھا سلام جواب نہ دیا جب سلام جواب نہ دیا پھر رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو تو یہ رسول تمہاری آیادت کے لیے آیا ہے بتاؤ کیسے ہو بھائی جیسے آپ اپنے دوستوں میں یا اپنے گھرانے میں اپنے رشتداروں میں کسی کی آیادت کے لیے پہنچ جائے تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں بھائی ماذرہ چاہتا ہوں پہلے سے نہیں پتا تھا اور پہلے پتا ہوتا تھا اور پہلے آتا تو رسول اللہ نے بھی یہی کہا ہوگا بھائی ماذرہ چاہتے ہیں آج علم ہوا ہے تو ہم تمہارے گھر پہ پہنچے ہیں کیا رسول اللہ کو پتا نہیں تھا نہیں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہے تھے آج علم ہوا ہے تو تمہارے گھر پر آئے ہیں پھر بھی خاموش ہیں تمہاری آیادت کے لیے آئے ہیں خاموش ہے کچھ نہیں بولا ہے پھر رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں بولتے ہو تو ہم تمہارے گھر سے واپس جا رہے ہیں بس تمہاری آیادت کو آئے تھے آپ سے بات بھی کروں گا آپ سے کلام بھی کروں گا توجہو لیکن میری شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے توجہو پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے دیکھئے کردار کیا ہوتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد وہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا مسلمان بن گیا میرا ایک سوال ہے آپ سے رسول اللہ نے کتنے سال تک تبلیغ کی چالیس چالیس سال تک رسول اللہ نے تبلیغ کی ہے ایک سوال یہ ہے کہ جناب نو نے کتنے سال تک تبلیغ کی ہے ایک ریزلٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خلاصہ کر رہا ہوں جناب نو نے کتنے سال تک تبلیغ کی ہے نو سو سال تو نو سو سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا نو سو سال کی تبلیغ کا ریزلٹ کیا نکلا کشتی پہ کتنے لوگ آئے اسی یا بہت روایتوں میں اگر اختلاف ہوگا تو اس سے زیادہ نہیں ہے یعنی نو جیسا نبی نو سو سال تبلیغ کرے تو کشتی پر صرف بیاسی افراد یاسی افراد لیکن رسول اللہ نے چالیس سال ایسی تبلیغ کی ہے کہ غدیر خن کے میدان میں سوال لاکھ کا مجمع جمع کر کے بتا دیا کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے ہمارے کردار کا نام اسلام ہے سلوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد پر ایک اور سلوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد پر سلوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد پر ایک اور سلوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد پر آپ نے محسوس کیا کہ کردارِ محمد کا نام ہے اسلام کردارِ آلِ محمد کا نام ہے اسلام کردارِ آلِ محمد کا نام ہے اسلام ان کے کردار کے علاوہ اسلام میں کچھ اور ہے ہی نہیں اگر چاہتے ہو کہ اسلام کے مفہوم کو پہچانے اصلِ اسلام کو جانے اصلِ اسلام کی نالج ہو تو ان کے کردار کو پہچانے ان کے کردار کو دیکھو یقیناً جس نے ان کے کردار کو پہچان لیا اس نے اصلِ اسلام کو پہچان لیا تو اس طریقے کی تبلیغ کی ہے کہ رسول اللہ نے اور سواللہ کا مجمع اکٹا کر کے بتا دیا ہے کہ یاد رکھو کہ کردار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ و جابید رہتا ہے اور انسان کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے تو کیا تبلیغ کی ہے رسول اللہ نے اسی لیے خود اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو اتنی عبادتیں اتنی تبلیغ اتنے کام دین کے لیے کبھی آرام بھی تو کر لیا کرو لیکن یہ رسول اللہ کا کردار ہے کہ انساریوں کو مہاجروں سے ملا دیا آپ دیکھئے نا جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں بدینے میں تو کیا معاملہ تھا بھائی میں تھوڑا سا اپنے بچوں کو سمجھا دوں کی مہاجر کسے بولتے ہیں بھائی جو ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اس کو مہاجر بولتے ہیں ممبئی میں ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب مہاجر ہیں ہم سب مہاجر ہیں کیونکہ ہجرت کر کے آئے ہیں باپ دادا ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہم مہاجر ہیں تو پھر انساری کون ہوگا انساری جو وہیں کا ہے جو جس کے باپ دادا وہیں کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ انساری ہیں لیکن مدینے کا معاملہ کیا تھا مکہ کا معاملہ کیا تھا کہ آپس میں چھتیس کا آگڑا مہاجروں میں انساریوں میں فریشیوں میں لیکن رسول اللہ نے سب کو ملایا ہے کہا کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہو اب جو رکھئے گا سب ایک دوسرے کے بھائی ہو یہ اختلاف ختم کرو یہ ناعتفاقیاں ختم کرو تم ایک دوسرے کے بھائی ہو تو ایک دوسرے کا ساتھ دو اس طریقے سے تبلیغ کیے آچہ وہ پہلو تو آپ نے غور کیا ہوگا ایک سلوات پڑھیں حضرت عالی محمد پر یہ تو بات کا پہلو ہے شروعاتی پہلو کیا تھا کہ جب اللہ کا رسول گھر سے نکلتا تھا تو لوگ کس طریقے سے عذیت دیتے تھے آچہ دیکھیں رسول اللہ پر تین الزام لگے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ یہ جادوگر ہیں یہ ہزیان بکتے ہیں یہ مجنون ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا اللہ ان پر لانت کرے وصل جہنم کرے کیا تین الزام لگے ہیں بڑی سوچی سمجھی چالتی کہ جادوگر ہو گئے ہیں ہزیان بکتے ہیں اور کیا ہو گئے ہیں مجنون ہو گئے ہیں یعنی پاگل ہو گئے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے جادوگر ہو گئے ہیں تو عورتیں دور ہو جائیں گی عورتیں ان کی بات نہیں سنیں گی اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہزیان بک رہے ہیں تو مرد دور ہو جائیں گے مرد ان کے قریب نہیں رہیں گے اور پھر اگر ہم یہ کہیں گے کہ مجنون ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے اور کیا لے کے دوڑیں گے کنکڑیاں لے کے دوڑیں گے جیسے آپ دیکھئے گاؤں وغیرہ وہ کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے بچے جو ہوتے جو ناسمجھدار بچے جو ہوتے وہ کس طریقے سے پریشان کرتے ہیں تو یہ سوچی سمجھی چال تھی کہ رسول اللہ کو اگر روکنا ہے محمد کو روکنا ہے تو یہ تین الزام لگانا ہے یہ اپنی کوشش میں تھے یہ اپنی فکر میں تھے اللہ اپنی فکر میں تھا اب قرآن کی آیت ہے کہ وہ اچھی تدبیر کرنے والوں میں سے ہے یہ اپنی تدبیر میں تھے وہ اپنی تدبیر میں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے تین الزام لگائے ہیں اس کے لئے بھی میں نے احتمام کر دیا ہے اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ جادوگر کہہ کے عورتوں کو دور کر دوگے تو اس کے لئے میں نے جلاب ختیجہ کا احتمام کر دیا نوجہ رکھئے گا اس کے لئے ہم نے ختیجہ کا احتمام کر دیا اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہزیان کہہ کے مردوں کو دور کر دوگے تو اس کے لئے ہم نے ابو طالب کا احتمام کر دیا ہے اگر تم یہ سمجھو گے کہ بچوں کو دور کر دیں گے مجرون کہکے پاگل کہکے تو اس کے لئے علی ابن عبی طالب کا احتمام کر دیا ہے ایک سلوات پہ ہے عظمت عالی محمد ہوا بھی یہی ہوا بھی یہی کہ جب تین تدبیریں میں سے دو تدبیریں کام کام میں نہیں آئی تو وہ جو بچے تھے بچوں کو پیچھے لگا دیا جب رسول اپنے گھر سے نکلا کرے تو تم لوگ ان کے پیچھے پیچھے جایا کرو اور ان کو پریشان کیا کرو ایک دن ہوا دو دن ہوا رسول اللہ تیسرے دن آئے کس کے پاس محسنِ اسلام کے پاس توجہ کریے گا محسنِ اسلام کے پاس یعنی جنابِ عبو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اللہ امہ صلی اللہ بس ایک ہی جملہ کیا چچا جان میں جاتا ہوں تو ہمارے پیچھے یہ بچے آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں محسنِ اسلام نے کہا ٹھیک ہے اے میرے بھتیجے کل سے شکایت کا موقع نہیں دوں گا اب جو رکھئے گا کل سے شکایت کا ایک سلوات پڑھے اجمتِ حالِ محمد کل سے شکایت کا موقع نہیں دوں گا تو کیا احتمام کیا اس کے لئے آج معاملہ آج مسئلہ جو ہے بدل گیا تھا روز رسول اللہ نکلتے تھے تو بچے آتے تھے تو آج رسول اللہ تو گھر سے نکلے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لئے پیچھے بچے بھی ہیں لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے ہماری موت بھی ہے توجہ رکھیں ہمارے پیچھے ہماری موت بھی ہے اب جب انہوں نے کنکڑیاں اٹھا کے پھیکنا شروع کی رسول اللہ کی طرف یہ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خجور کی گھٹلیاں اٹھا کر پھیکنا شروع کی تو پیچھے سے جواب بھی ملنا شروع ہوا ایک کنکڑی پھیکتے تھے تو پیچھے سے کنکڑی آتی تھی ایک خجور کی گھٹلی پھیکتے تھے تو پیچھے سے جواب آتا تھا اب معاملہ یہ ہوا کہ جو صحیح سلامت بچے روز اپنے گھر کو پہنچتے تھے سلوات پڑھے حضمت آلی وحمد بھر حضمت وجہ رہے زیادہ طول نہیں کرنا ہے پاس سے سات منٹ جو بچے صحیح و سالم اپنے گھر کو واپس پلٹتے تھے آج وہ بچے بدل گئے ہیں کیوں بدل گئے ہیں کسی کی آنکھ پھوٹی ہے کسی کی ناکھ ٹوٹی ہے کسی کا ہار ٹوٹا ہے کسی کا پی ٹوٹا ہے تو جب ماں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو کہا علی نے ہم کو عذیت دی ہے دیکھئے بچے جو ہوتے ہیں کبھی اپنی غلطی جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں جب لڑکے آتے ہیں گھر میں تو جب ماں پوچھتی ہے چونکہ ماں سخت ہوتی ہے ہاں تو اپنی غلطی نہیں بتاتے ہیں سامنے والے بچے کی غلطی بتاتے ہیں اچھا وہ ماں مکہ کی ماں تھی توجہ رکھیے گا میں کچھ عرض کرنے کے کوشش کر رہا ہوں انمر بھائی حالاتِ حضرہ وہ مکہ کی ماں تھی ہندوستان کی جو عورتیں ہیں بڑی شریف ہیں آپ کہیں گے مولانا صاحب اب یہ کس ٹریک میں جا رہے ہیں نہیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں ہندوستان کی جو ماں ہیں یہ شریف ہیں یہ جو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کا جھگڑا ہو جاتا ہے آپس میں یہ کچھ نہیں ہے شریف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گھر میں روٹی مل جاتی ہے باہر جا کے دیکھئے روٹیاں نہیں ہیں لے کے آنا پڑے گی حکم ملے گا تو جائیے لائن میں کھڑے رہیے اور وہ مکہ کی ماں اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی ماں تھیں انہوں نے کہا علی نے عذیت دی ہے تو ہم جائیں گے کس کے دروازے پر ابو طالب کے دروازے پر اور دوسرے دن صبح پہنچیں اور پہنچنے کے بعد آئے ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بچے کو عذیت دی تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کی ناک توڑی تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کے ہاتھ توڑے ابو طالب خاموش رہے بس ایک جملہ کہا کیا کہا کہ اپنے بیٹوں کو سمجھا لو کل سے میرا بیٹا یہ نہیں کرے گا آپ نے محسوس ہی نہیں کیا آپ نے محسوس نہیں کیا ارے باپ نے بیٹے کا مزاج بتا دیا توجہ رکھئے گا باپ نے بیٹے کا مزاج بتا دیا کہ اگر دنیا محمد سے عداوت رکھنا چھوڑ دے تو علی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے سلوات پڑھے عزمتِ آلِ محمد پر جیتی جاکتی سلوات پڑھے عزمتِ آلِ محمد پر باپ نے بیٹے کا مزاج بتا دیا اگر دنیا محمد سے عداوت رکھنا چھوڑ دے تو علی ہاتھ اٹھانا بھی چھوڑ دے عزیز آلِ محمد پر یہ کردار ہے ان کا اور یقیناً اگر آپ کردار پہچان گئے تو آپ اسلام کو پہچان گئے اس لئے رسول اللہ نے کہا میرا پہلا بھی محمد میرا آوسط بھی محمد میرا آخر بھی محمد سب کے سب محمد ہے آپ دیکھئے علم میں دیکھئے علم میں دیکھئے شجاعت میں دیکھئے مسلح پر دیکھئے سب کے سب محمد نظر آئیں گے وہ الگ سی بات ہے کہ ہر کسی کو جنگ کی اجازت نہیں ملی کیا وہ مسئلہ نہیں ہوا جنگ کا ایک سلوات پڑھے حظمتِ آلِ محمد پر وجہ طرح محسوس کیجئے کہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام آخری کچھ باتیں چھٹے امام کی حوالے سے اس کے بعد دعا پھر اس کے بعد یہ شاعروں کا سلسلہ ہے چھٹے امام کا زمنہ آپ دیکھئے کیا پراشوہ ماحول ہے منصور دوانکی وقت کا ظالم و جابر بادشاہ ہے اور کس طریقے سے چھٹے امام کو اس نے قید کر کے رکھا ہے اور پورے مدینے میں اور چاروں طرف یہ خبر اس نے پھیلا دی ہے کہ ہم نے جعفرِ صادق کو قید نہیں کیا ہے بلکہ ان کی جان کو خطرہ تھا تو ہم نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے تاکہ کوئی ان کو عذیت نہ دینے پائے یہ ایک ظاہری میسج تھا لیکن اصل میسج اس کا یہ تھا کہ ان کو قید کر دو تاکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں جوک در جوک میں جو آ رہے ہیں جو ملنا جلنا ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے وہ بند ہو جائے لیکن پھر بھی کس مسئلہت تھے چھٹے امام نے وہ کام کیا ہے کہ یہ چار ہزار شاگردوں کو پیدا کر دیا ہے اور یقیناً ایسے ایسے شاگرد پیدا ہوئے حشام جابر ابن حیان جناب زرارہ ابا صلت یہ ایسے ایسے شاگرد تھے جنہوں نے امام سے علم لیا تھا علم سیکھا تھا چاہے وہ علم جوگرافیہ ہو چاہے علم فلسفہ ہو چاہے کیمیسٹری ہو آپ دیکھئے ہر شاگرد کو آپ الگ پائیں گے ہر میدان میں آگے تھے اس لئے دیکھئے آپ سرچ کریں گے جامیت الازہر انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے ہمارے جوان جو ہے سرچ کریں گے وہاں کا جو ٹیچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو میں اپنے بچوں دیکھیں دشمن بھی کبھی کبھی جو ہے ایکسپٹ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو جعفر سادق جیسا شاگرد بنانا چاہتا ہوں اس لئے کہ شیعوں میں جو فقہ جعفری فیلی ہے یہ جعفر سادق نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے پھیلائی ہے لہٰذا میں بھی اپنے شاگردوں کو ان کے شاگرد جیسا بنانا چاہتا ہوں ایک سلوات پڑھے عظمتِ آلِ محمد بس آخری بات سنیے اس کے بعد ختمِ دعا تو جب چھٹے امام کا زمانہ تھا تو بغداد کے کچھ اناثیر کچھ دشمن نے چھٹے امام کو بغداد بلایا کہ آپ آئیے اور آکے ہمارے مسئلے کو حل کیجئے کوئی مسئلہ سلا نہیں تھا کچھ سے بنایا گیا مسئلہ تھا معاملہ یہ تھا کہ ان کو بغداد بلا کے کسی طریقے سے عذیت دو اور پریشانیوں میں ان کو چاروں طرف سے گھر دو جب میں امام کے پاس نامہ آیا میسج آیا بغداد والوں کو تو پڑھا کہا ٹھیک ہے کل صفیر سے کہا کہ تم جاؤ انشاءاللہ کل ہم پہنچیں گے تو جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا مولا ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے چونکہ بغداد میں اگر آپ کے چاہنے والے بھی ہیں تو آپ کے دشمن بھی ہیں آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو چھٹے امام نے کہا نہیں میں اکیلے جاؤں گا اکیلے بلایا ہے تو اکیلے جاؤں گا توجہ رکھئے گا بہداری کے ساتھ سنیے گا سلوات پڑھیں عزمتی حالی محمد پر تو امام پہنچے بغداد اور ان کا جو بھی بنا بنایا مسئلہ تھا مولا نے کلیر کر دیا اب آگے کی سنیے آپ تو جب امام واپس آنے لگے تو وہ بھی ساتھ میں آنے لگے تو مولا نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ کلیر ہو گیا ہے تو آپ ساتھ میں آنے کا سبب کیا ہے بجائے کیا ہے جاؤ اپنے گھروں پہ آرام کرو کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں صرف سے ہم آپ کو راستہ بتا دیں کہ یہاں کا جو راستہ ہے اس سے آپ میں عرض کر دوں اپنے ہاں بیٹکن نگر میں ایک گاؤں ہے بڑا پرانا دیکھئے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے ماشاء اللہ سے ہم لوگ کا جو گھر فانوس بھائی ادھر ہی پڑتا ہے تو ایک مولانا تھے مولانا نور الحسن صاحب زمانے قدیمات سے پندرہ سال سولہ سال پہلے وہاں تقریر کرنے گئے تھے مغرب بعد مجلس پڑھنے گئے تھے جب مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو گاؤں کے جو بزرگ تھے ہاتھ میں بڑا والا جو ڈنڈا ہوتا جس کو بولتے لاتھی وہ لے کے مولانا کے پیچھے پیچھے تو مولانا نے کہا کہ بھائی کیا ہوا کچھ مسئلہ پیش آیا کسی سے لڑائی وڑائی ہو گئی ہے یہ کیا ارادہ ہے کچھ مسئلہ نہیں ہوا ہے کافیر کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہا بھائی اس انداز میں کہا نہیں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پہچھنما دے بعد میں دوبارہ آئے تو کوئی آپ کو چھڑے نہ آپ ہمارے مولانا ہیں لیکن ان کی سازش یہ تھی جب مولانا نے کہا جاؤ واپس جاؤ ہم چلے جائیں گے ان کی سازش یہ تھی کہ اس زمانے میں اس راستے پر جس راستے سے چھٹے امام کو وہ لے کے جا رہے تھے اس راستے پر ایک آدم خور شیر آیا ہوا تھا تو وہ راستہ بند ہو گیا تھا در کے مارے کوئی اس راستے پر جاتا نہیں تھا وہ اسی راستے سے امام کو لے کر آئے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر شیر کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے تو سب کھڑے ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں شیر نے دہارا توجہ رکھیے گا بیداری کے سب رفو چکر ہو گئے چھٹے امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے جملے کو بدل کے عرضے کر دوں بھاگنے والوں کی نسل میں سے جتنے تھے توجہ رکھیے گا بھاگنے والوں کی نسل میں جتنے تھے سب بھاگ گئے اور حیدر کرار کا بیٹا اپنی جگہ کھڑا رہا اپنی جگہ کھڑا رہا اور شیر قریب بھی آیا مولا کے اور مولا نے اس کے روایت میں ہے کہ پیشانی پر یا اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور کہنے کے بعد کہا پھرنے کے بعد کہا کہ یہ تمہاری آمد و رافت کا راستہ نہیں ہے یہ تمہارے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے یہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے تمہارا گھر ادھر جھاڑیوں میں ہے جاؤ شیر تھا سمجھ گیا سمجھو کریے گا جانور تھا سمجھ گیا امام کی بات کو آج جب یہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے جو درخت پر چڑھے ہوئے تھے واپس اترے اور مولا کے قریب آئے بس میں نے ختم کیا مولا کے قریب آئے کہا مولا شیر نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا آپ کو نقصان نہیں پہنچایا کہا نہیں نقصان کیوں پہنچا تھا کہا نہیں وہ شیر تھا توجہ کریے گا وہ شیر تھا نقصان پہنچا سکتا تھا کہا وہ شیر تھا لیکن سمجھ گیا تم نے قول رسول کو بھولا دیا کہا کیا قول رسول اللہ کا یہ قول ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَارِف امامہ زمانہی فقط ماتہ مِیتتا جاہلیہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے توجہ رکھئے کہا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں معرفت تو ہم بھی آپ پی رکھتے ہیں آخری جملہ معرفت تو ہم بھی آپ پی رکھتے ہیں مولا نے کہا اگر معرفت رکھتے تو بھاگ نہیں جاتے بلکہ شہر کی سواری کرتے سلوات پڑھے عظمت آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حملہ اکتہو یسلون علی النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان اللہ اللہ صلی اللہ بارے اللہ بھیکم امد وآل محمد اس تقریر کو اور یہ جو بحفل ہو رہی ہے اس بحفل کو قبول فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد حاضرین کی دلی حاجتوں کو پورا فرما کے نیخ واحشات کو قبول فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد بالخصوص ہمارے انور بھائی کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد جس گھر میں یہ فرش محفیل بچھایا گیا اس گھر میں اپنی برکتوں کو رحمتوں کو نازل فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد اس گھر سے تمام تر پریشانیوں کو آفتوں کو مسیفتوں کو دور فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد جا جا شیان اہدر کررار ان کی جان و مال و جتو عبرو کی حفاظت فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد وآل مائے حقہ کی حفاظت فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد روزہ مقدسات کی حفاظت فرما بارے اللہ بھیکم محمد وآل محمد منتقی میں خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما ہم کو ان کے عبا و انسار میں شمار فرما ربنا تک قبل من آئین نکان تصمیم باواج بلند نارے سلوات